ہلو دوستو نمشکار ایک بار فر شواغت کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل میشن میں دوستو ہم کوئنسپٹ ایکشنج پہ ہیں یہ پرائز پیڈکشن میں آپ کو پہلے کلیر کرتا ہوں اس کے بعد کچھ اور بسے پہ ہم چرچہ کریں گے جو کہ پی ایل سیو کو لے کے ہے اور کچھ اپ ڈیٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو کلیر کروں گا یہ دیکھئے دوستو پی ایل سیو کا ریٹ یہاں پہ ون زیرو سکس پائیو یو ایس ڈی ٹی دس سو پینسٹھ یو ایس ڈی ٹی پہ آ چکا ہے اور یادی اس میں گرابٹ کی بات کرنا ہے ٹوانٹی پور آبرس میں تو مائنس تیرہ دس ملہ ستتر پرسنٹ کی یہاں پہ گرابٹ دیکھی گئی ہے اور بولیوم کی بات کرنا ہے تو ون پوائنٹ تھری کے اب ہم چلتے ہیں اس کے گراف کی اور گراف آپ جیسا کی یہاں دیکھ پا رہا ہوں گے یہ دیکھئے یہاں سے ڈاؤن ہوتے ہوئے یہ اس کنڈیشن پہ ہے ابھی جبکہ ہم ابھی جسٹ کل سے اور پچھلے ایک بیک کے سمتنگ کی بات کریں تو یہاں پہ اس کا پرائز تیرہ سو کے آس پاس میں رن کر رہا تھا وہیں پہ آہ سٹیبل تھا اور ابھی یہ گرابٹ یہاں پہ دیکھی گئی ہے کیا کارن ایسا رہا کہ اس میں اکدم گرابٹ آگئی چلیے اب اس کا بپرید پارٹ ہم دیکھتے ہیں مطلب ایکس کوئن اور ایکس کوئن یہاں پہ اب جب ہم یہ جان سکتے ہیں کی جب آلٹی میں کا ریٹ ڈاؤن ہو چکا ہے تو ایکس کا ریٹ اب جرور ہوگا ہوگا یہ دیکھیں ایکس کا ریٹ ایکس کا ریٹ یہاں پہ ہے ایٹ ڈیرو پوائنٹ فائیو ملکہ اسی دخونہ پانچ پی ایل سیو یہ دیکھئے سیدھا یہاں پہ بڑت اس کو ملی ہے اسی دھونہ پانچ جیرو پی ایل سیو یہ گروت بن پوائنٹ ٹو سیکس پرسینٹ کی یہ اس کا پرائز ہے اور بولیوم کی بات کریں سکس پوائنٹ ٹری ایٹ یہ بیسے دیکھا جائے تو یہاں پہ ایکس کا ریٹ اور اپ ہونا تھا لیکن زیادہ اب یہاں پہ نہیں ہوگا ہے کارن جو بھی ہیں سیونٹی نائن سے یہاں سے سیدھا ایٹ ٹی اوپر ہو گیا ہے دیکھئے پچھلا یدی ہم دیکھیں تو تو یہ پرائز آہ کا پڑکشن ہا اب جیسے کی بات کرتے ہیں کہ پی ایل سیو کا ابھی ریٹ ڈاؤن کیوں ہوگا ایک دم ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جیسے کی آپ کو رم کو پتائے کی نہ ہی ایکس کوئن باہر آ رہا ہے ٹرانجیکسن نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی الٹیما تو دونوں میں جب کنڈیسن ایسی چل رہی ہے تو اس کے انوصار یہاں پہ آہ جو اس کا پرائز ہے وہ اپ ڈاؤن کی استیتی میں کیسے آ رہا ہے اور آج جو پی ایل سیو جسٹ ڈاؤن ہوا تو وہ کس بیس پہ ہو گیا ہے یہ سوچ نہیں بن جو گیا ہے سوچنے کی بات کرتے ہیں کہ پی ایل سیو میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا دسمبر چھے دسمبر سے سٹارٹ ہوگا پی ایل سیو دسمبر میں جو لوگ گئے ہوں گے جو انویسٹر ہیں اور جو پی ایل سیو کل ملائے کے پلیٹن کوئن کے ساتھ میں ہیں انہوں نے پی ایل سیو میں اپنا انویسٹ کیا اور دسمبر سے ہی انویسٹ کرتے ہوئے مارچ اپریل تک پی ایل سیو گیا تو اپریل اور مائی کے سمتنگ میں اس کا جو پرائز تھا ایک لاکھ ڈالر ٹچ کر چکا تھا اور وہاں سے پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہاں باقی میں پی ایل سیو کا پرائز ایک لاکھ ڈالر مطلب جو کی ایک انبلیویبل ہم کہیں گے کیوں کیونکہ اس نے لگ بگ بٹکون کو پیچھے چھوڑ دیا تھا جبکہ بھو میدر کرنسی اس کو اتنا جانے میں کتنا سامنے لگا ہے لیکن یہاں پہ بات آئی کیا کی پی ایل سیو کی مطلب آہ پلیٹن کوئن کا جو کمیونٹی ہے وہ بہت جبردست ہے اور بہت پہلے ملا لاکھوں کی کمیونٹی ہے چلی اس ٹائم پہ یہ بات لوگ باغوں نے مانی بھی کہ ہاں ہو سکتا اس وجہ سے ریٹ اپ ہوگا ہوگا بٹ ایسا نہیں تھا لیکن ہم وہ مان سکتے ہیں کہ چلی اس وجہ سے ریٹ اپ ہوگا اور ایک لاکھ ڈالر ٹچ کر گیا لیکن اسی اسی کنڈیشن پہ جب لوگ اس میں انوال ہوئے لوگوں نے دیکھا ایک لاکھ ڈالر جب یہ سسٹم میں یہ بجنی جا سکتا ہے اس کا پرائز جا سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اس میں حصہ لیں اور اس کی گروت میں حصہ لیں اور ہم یہاں سے کچھ ارننگ کریں لوگوں نے اپنا انویسٹ اسٹارٹ کیا اور انویسٹ اتنا کر دیا کی جب لوگ انویسٹ کر رہا تھے تو پی ایل چیو کا ریٹ ڈاؤن ٹو ڈاؤن ٹو ڈاؤن ٹو ڈاؤن ڈمپ ہوتا جا رہا تھا لیکن لوگ لوگوں نے وہ سواچ چکھا کہ ایک لاکھ ڈالر تک یہ گیا تھا تو باپس ایک لاکھ ڈالر پلس ہی جائے گا اور مسٹر ایلیکس نے یہ بول دیا اتنے میں کہ ابھی ایک لاکھ ڈالر آپ نے دیکھا یہ دس لاکھ ڈالر تک جائے گا تو یہ چیزیں چلتی رہیں اور لوگ انویسٹ کرتے رہے لاسٹ میں جب اس کا پرائز دس ہزار کے آس پاس پہنچا تب یہاں پہ ایکس کوئن کی انٹری ہوئی ایکس کوئن پی ایل چیو ایکس اور پھر اس پی ایل چیو کو جو لوگ باگ نہیں کر رہے تھے اس میں انویسٹ ریٹ کم ہونے کے قرآن اس میں انویسٹ کر آیا گیا اس کا ٹائم بڑا بڑا آگے کہ اب کریئے اس میں یہ مل رہا ہے اس میں یہ ملنا ہے اور جلدی کریئے آپ کو بہت بہنی پٹ رائے گا فارم اور کم ہو گیا اور ان کا ریٹ کم ہو گیا اور یہ ہو گیا بہت ساری چیزیں ایسی بتایا گئیں اس کو دو سے تین مہینے تک انہوں نے ریٹ آ یا اس کا پرائز گھٹا گھٹا کے بڑا بڑا کے لوگ باگوں کو انویسٹ کر آیا پی ایل چیو میں اور پھر جب پی ایل چیو پانچ ہزار سے اور ڈاؤن آ گیا تب اس کو بند کیا گیا ٹوٹلی اور اس کا ڈاؤن اور اس کا ریٹ اور ڈاؤن ہو گیا اور وہاں سے اسٹارٹ ہو گیا ایکس کوئن اور ایکس کوئن کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اسٹیبل کر دیا ایک لاکھ ڈالر پہ اب اس میں نئی فارمنگ کی گئی ایکس کوئن میں اور اس کا ریٹ رکھا گیا ایک لاکھ ڈالر کے آس پاس اس کا ریٹ پی ایل چیو میں رکھا گیا ایسے کیا پی ایل چیو کے دوارہ ہی ایکس ہی خریدداری ہو سوچ اچھی تھی کہ پی ایل چیو کا ریٹ بڑھایا جائے لیکن یہ ماتر اس کی ایک چھایا بھر ہے ایکس کوئن پی ایل چیو کی جو بھی کنڈیشن رہی اس کے بعد ایکس کوئن اب یہاں پہ پی ایل چیو کے پہلے ہم کمپلیٹ بات کر لیتے ہیں کہ پی ایل چیو میں جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ان کو کچھ بھی نہیں مل پایا ایک لاکھ ڈالر ڈالر جانے اس کے پہلے جنہوں نے انویسٹ کیا تھا ہو سکتا ہے ان کو کچھ مل گیا ہو اچھا لیکن ایک لاکھ ڈالر سے جب چیئے ڈاؤن ٹو ڈاؤن ٹو ڈاؤن چار مہینے اس کی بڑھتر ہوئی اور لگ بگ آٹھ مہینے یہ ڈمپ ہوتا گیا ان آٹھ مہینوں میں جن لوگوں نے پی ایل چیو میں انویسٹ کیا تھا وہ آج پورے حتاس ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں مل پایا اس کے بعد ایکس کوئن میں جن لوگوں نے انٹری کی ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک لاکھ ڈالر کے بعد جو بھی تھوڑا بہت ان کے پاس آیا وہ ٹائکو نے ایکس کوئن میں ڈال دیا پی ایل چیو ٹوٹل ختم ہو گیا لگ بگ نظروں میں کیونکہ اس کی بیلوی آج ایک آزار ڈالر کے آس پاس ہے اور اب ایکس کوئن میں انہوں نے انویسٹ کر آیا تو ایکس کوئن میں مشکل ہے ایک مہینے کا پی آؤٹ ہی لوگ لے پائے ہیں اس کے بعد ابھی لگ بگ ایک مہینے سے پورا ٹرانجیکشن بند ہے ہم اپنے والٹ سے اپنے کسی بھی ایکسینج پہ ٹرانسپر نہیں کر پا رہے ہیں اور وہاں پہ ایکس کوئن کی جو مینٹنگ آ رہی وہ اکٹا ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے سینئرز کا مہتو سینئرز آپ کے والٹ میں جو پیمنٹ آ گیا اس میں ہی خوشی منوا رہے ہیں اور منا رہے ہیں کہ منٹنگ کے بعد آپ کا یہ پیمنٹ آ گیا ارے پیمنٹ تو بولٹ میں ہے اپنے اپنے بینک میں بٹول نہیں کیا اس طریقے سے پی ایل چو بھی آ رہا ہے آنے کو تو بھر بھر کے آ رہا ہے لیکن اس کو نکال بھی نہیں پا رہا اور اس کی ویلوی اتنی کم ہے کہ لوگ اس کو سیل بھی نہیں کر پا رہا ہے تو ایسا یہاں پہ ہوتا جا رہا ہے کہنے کا طات پر یہ ہے کہ پی ایل چی سے لے کے ایکس تک کی جو جرنی ہوئی اس میں لوگ آگوں نے بس انویسٹ ہی کیا ہے اور ایکس میں بھی انویسٹ ہی کیا ہے اور ابھی کوئی نتیجہ صحیح طریقے نکل کے نہیں آیا ہے تو آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم پی ایل چیو میں ہم نے انویسٹ کر دیا وہ صحیح رہا یا ایکس میں انویسٹ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا کر دیا ہے وہ صحیح ہے تو یہ سب کی اپنے اپنی سوچ اور سمجھ والی بات ہوگی جو آج بھی انویسٹ کر رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سوچ سمجھ کے انویسٹ کر رہا ہوں اور بہت سمجھدار جن کو میں کہوں گا وہ اپنی سمجھداری بلکل دکھا سکتے ہیں ایکس میں انویسٹ کر کے اور کچھ لوگوں نے پی ایل چیو میں انویسٹ کیا تھا وہ اپنی سمجھداری دکھا رہے تھے تو یہ پورا پھنڈا ہے دوستوں اب آپ خود یہاں پہ دیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو کہنے کو ہیں بٹ ویڈیو لمبا ہو پورا پروسس سے یہاں پہ اس ویڈیو میں نہیں بتا پاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کیا ہم کر سکتے ہیں اور کیا ہو جائے گا تو دوستوں ملتے ہیں پھر سے نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ تب تک آپ جو بھی پرسن چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اس سے آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کا جلد جلد پہنچیں کیونکہ میں اس سے سمبند پیل چیو سمبند ویڈیو دیلی بیس پہ لاتا رہتا ہوں اور نئے جانکاری یہاں پہ دیتا رہتا ہوں تو آپ کو جانکاری ملے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ تب تک جائیں جائے بھارت وندے مات رہاں